کیا آپ کو فضائی سفر پسند ہے؟ اگر ہاں تو یہ بات شرطی ہے کہ کچھ ائرپورٹس پر تیاروں کے اترنے کا منظر دیکھ کر آپ اپنے شوق سے دستبدار ہو سکتے ہیں جی ہاں دنیا کے خطرناک ترین ائرپورٹس جان کے فضائی پٹی پر اترنا تو دور اس کا خیال بھی کمزور دلوں کے پسینے چھوڑا دینے کے لیے کافی ہے آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے بارہ ہترناک ترین ائرپورٹس کا ذکر کریں گے جہاں لینڈی کا خیال مسافروں کو تو چھوڑیں پائلٹس ساکھے ہوش ہورا دیتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبھالیں اور آل نوٹوکیشن کو اون کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکے شروع کرتے ہیں اپنا کونڈون نمبر ٹویل آئیس رنوے انٹارکٹا در حقیقت یہ کوئی ائرپورٹس نہیں بلکہ اس برفانی بریازم میں تیاروں کے اترنے کے لیے موجود تین رنوے میں سے ایک ہے اور یہاں زیادہ بری تیاروں کا اترنا ممکن نہیں خاص طور پر موسم گرمہ میں جب یہ رنوے پگلنے لگتا ہے تاہم سردیوں میں یہ کنکریر کی طرح سکت ہو جاتا ہے مگر تیاروں کے فسلنے کا خطرہ پھر بھی موجود رہتا ہے جس کا اختتام کسی برفانی کھائی میں بھی ہو سکتا ہے نمبر الیون پرنسیس جولیانا انٹرنیشنل ائرپورٹ سینڈ مارٹن کیرابیان کے خطر پر واقعہ اس جزیرے کا بینر قامی ائرپورٹ مسافروں کے مقابلے میں وہاں کے سال پر موجود افراد کے لیے زیادہ خوفناک ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ اس کے محتصر رنوے کا اختتام سال پر ہونا ہے اگر کوئی تیارہ بہت نیچے پر واس کرے تو سال پر موجود افراد کفانی ہواوں اور تیز آواز سے گھبرا کر اپنا دل تھام لیتے ہیں نمبر ٹین بوٹان ائرپورٹ بوٹان کا وہاں بینر قامی ائرپورٹ سطح سمندر سے 7333 فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے اور یہ اردگر سے کوئی حمالیا کی چوٹیوں سے گرا ہوا ہے جن کی اوس بلندی ہی 16000 فٹ ہے اس ائرپورٹ پر لینڈنگ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ چاند اتھائی مارٹ پائلٹس کو ہی یہاں اترنے کا اہل سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی خلدی کا نتیجہ سیدھا پہاڑیوں سے جا ٹکرانا ہے نمبر نائن بیرا ائرپورٹ سکارٹ لینڈ یہ کسی کھائی کے کناری تو واقعہ نہیں تاہم اگر آپ یہاں جانے کے خواہش مند ہے تو آپ کو وینڈ سکریبل آدمی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہاں کا رنوے اکثر سمندر میں ڈوبا رہتا ہے اور اکثر یہاں پروازوں کو ہترنے کے لیے کئی کئی روز کا انتظار بھی کرنا پر جاتا ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کا واد بیچ ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے نمبر ایڈ جو نہ کوئی یارو سکین ائرپورٹ کیرابین کیرابین کے جزیر سبا میں واقعہ اس ائرپورٹ کا رنوے دنیا میں سب سے چھوٹا ہے یعنی چار سو میٹر سے بھی کم اور اس کی اندر اندر تیارے کے نار رکنے کا مطلب سیدھا سمندر میں ہوتا ہے یہاں صرف چھوٹی تیارے ہی قریبی جزیروں سے اترتے ہیں مگر انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ رنوے ایک پہاری کے کونے میں واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہاں اکثر افراد تیارے کی بجائے کسی کشتی کے ذریعے آنا پسند کرتے ہیں نمبر سیون نرسا روپ ائرپورٹ گرین لینڈ تنکھائی میں گریوئے گرین لینڈ کی اس ائرپورٹ میں سمندری ہچکولے اور تندو تیز ہمائی عام ہیں جبکہ یہاں لینڈنگ اور ٹیک آف اتنا ہوسا شکم کام ہے کہ یہاں صرف دن کے اوقات میں ہی کرنے کی اجازت ہوتی ہے پائلٹس کو بھی یہاں اترنے سے قبل نبے ڈگری کا موڈ کارڈ کے رنوے پر آنا ہوتا ہے اور اگر تیز ہوار چل رہی ہو تو یہ کام بہت زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے جبکہ برفانی تودے گرنے کا خطرہ الگ ہے نمبر سیکس میڈیرہ ائرپورٹ پورتگال پرتگیدی جزیرہ میڈیرہ میں تیارے کو اتارنا کسی ماہر سے ماہر پائلٹ کو بھی نروزدہ کر دیتا ہے کیونکہ گزشتہ پچاس سال سے یہ ائرپورٹ اپنے چھوٹے سے رنوے پر پائلٹوں کی مہارت کا امتحان لے رہا ہے بڑے تیاروں کے لیے تو ایک کلومیٹر سے بھی چھوٹے رنوے پر اترنا کسی چیلنگ سے کام نہیں خاص طور پر اس وقت جب پٹی کا احتکام سمندر میں جا کر ہوتا ہے اور مشکل میں مزید اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ رنوے ہموار یا سکتہ ہونے کی بجائے ڈلوان کی شکل میں ہے جس کی وجہ سے تیارے کی رفتار کو کنٹرول میں رکھنا آسان ثابت نہیں ہوتا جنوبی افریقی ملک لی سوتھوں میں واقعہ میٹی کین ائر سٹیپ کا رنوے مہت تیرہ سو فٹ لمبا ہے مگر اس کے آہر میں دو ہزار گہری کھائی ہے یہاں سے پرواز کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کو گوسن سے نیچے پھینک دیا جائے اور اڑنے کا حکم دیا جائے موڈ ایور سر کرنے والے پہلے کوپ مارک کے نام پر رکھے جانے والے اس صدای ایڈے کو دنیا کا خطر لاکھ کلیر ائرپورٹ نہیں سمجھا چاہتا ہے جس کی وجہ بہت ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ صدا سمندر سے دو ہزار آٹھ سو میٹر بلندی پر واقعہ اس ایئرپورٹ کی لینڈنگ پٹی بچ پانچ سو میٹر ہی لمبی ہے اور اس کا حسطہ میں گہری خائی پر ہوتا ہے اب اگر وہاں تیارہ اترنے کے دوران کوئی پائلٹ حاضر دماغے کا مظاہرہ نہ کرے تو مسافر سیدھے دو ہزار فٹ گہری وادے میں جا کریں گے اور یہ خیال ہی یہاں آنے والے مسافروں اور پائلٹس کے ہوش ہرہ دیتا ہے نمبر تھری گلگت ائرپورٹ پاکستان دنیا میں جندہ نظیر سمجھے جانے والے گلگت بلکستان کے ہیتے میں واقعہ گلگت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی اترنا کوئی آسان کام نہیں برندو بارہ پہاروں کے دامن میں واقعہ محسوسہ رانوی جو ایک دھلان پر واقعہ ہے تھیرانگی کی بات لیا کہ بوئنگ سیون تری سیون اور چھوٹے سائز کے جیٹ تیاروں کے لیے بھی یہاں اترنا ممکن نہیں لیکن اس وقت پی اے کی جانب سے ایٹی آر کوٹو تیاروں کو یہاں اترنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر ٹو کیوٹو ائرپورٹ ایکواڈور دنیا کے مطالق آتف شانی سلسلوں کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا ہوئے سطح سمندر سے نو ہزار تین سو پچاس پیٹ پلند ائرپورٹ پر اترنا بچوں کا خیل نہیں یہ دنیا کے سب سے مشکل چیلنج سمجھے جانے والے رنویے میں سے ایک ہے آسماس گنجان آبادی اور اندھائی تانگ اینگل سے لینڈنگ کرنا اس کام کو مشکل کر بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں لینڈنگ کے دران اب تک درجل سے زیادہ حاصل بھی پیش آ چکے ہیں نمبر ون کارچیول ائرپورٹ فرانس برہم میں چھپیس ائرپورٹ میں کسی تیارے کو اتارنا بول بلیوں سے کم نہیں کیونکہ یہاں کا رنویے سیدھا ہونے کی بجائے نشے میں جا رہا ہے اور ہستا یہ پائلر کے احساب کے ساست کھیلتا ہے جلچسپ بات یہ ہے کہ دلان پر واقعی سنانوے کا اتتام ایک موڑ پر ہوتا ہے جہاں تیارے کو نہ موڑنے کا نفیقہ کسی کھائی میں جانے کی صورت میں ہی نکل سکتا ہے یہاں پائلر کو لینڈ کرنے سے پہلے ایک خصوصی سرٹیفکیر بھی حاصل کرنا پڑتا ہے جب بھی اسے یہاں تیارہ اتارنے کی اجازت مل سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند رائج اسے لائک کر کے سوشل میڈیا اور ورسل گروہ میں شیئر کریں اور کمیٹس میں لازمی بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ائرپورٹس کونسا ہے اللہ حافظ